اسلام علیکم ویلتم ٹو نبیل جٹ شو امیل جرچیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پہلا سمی فینل ورلڈ کا پسا فرس سمی فینل ورلڈ کا مصابلہ تھا انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کے درمیان میں انڈیا نے پہلے ٹو جیتر بیٹنگ ترنے تھا فیصلہ کیا جو تھے آلموسٹ بہت ہی اچھا ثابت ہوا ہے آلموسٹ یا بلد عمومن اچھا ہی ثابت ہوا ہے وہ جو پروچ تھی انڈیا تھی وہ پروچ آج پھر تنڈی نیو رہی روئی شرما نے اور شومن دل نے اوپر سے آ دیا تیت دیا تصوروں میں ہی ایٹی ٹو رنز بنا دیئے اتنے بڑے ٹارڈر تے بعد کوئی چانس ہی نہیں تھا نیوزی لینڈ سے پاس میچ میں واپس آنے تھا اور نیوزی لینڈ نے بہت بری بولنگ تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو مین بولر تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مقابلہ ہو تھا بولڈ تھا ویراد پولی تھا شمن دل تھا روئی شرما تھا تو ان تینوں کا مقابلہ ہو تھا میرا بھائی تیسے ساتھ ٹرینٹ بولڈ سے ساتھ کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ لوگ انہی سے پہلے جو ہے نا سٹیم سو تھی وہ اس لیول دی پرفارمنس نہیں دے رہا اس لیول دی فرم میں نہیں ہے تو سارے تھا سارا میچ اس پہ تھا ٹرینٹ بولڈ پر لیکن مارکس نے ساتھ ٹرینٹ بولڈ نے سٹارٹ دیا اور اس طرح سے ترائی نہیں اور جو پچھ دار ہونا دونا تھا مارکس نے سٹارٹ میں انڈیا نے یعنی تھی چینجر دیا بلکل سپننٹ ٹرینٹ بنایا بھائی جہاں بلکل فلیٹ پچھ تھی بیٹن پچھ تھی ٹوٹلی اور کیا سوپ بیٹن دیا اور ون مور ٹھین جہاں پر معاملات بڑے ہوتے ہیں نا وہاں پر ویراسولی بھائی جہاں ویراسولی نے اپنی پچاسویں ہنڈرڈ تھی ہے اور وہ بھی نوٹ آؤٹ سٹیج پر اتنے بڑے میائی پر اتنا بڑا رتورٹ بنا دیا ہے سیچنڈ ڈوزن نے فورٹین نائن ہنڈرڈ کی تھی اپنے پانچ سو ستوینجہ انیز میں ویراسولی نے صرف لگبت دو سو اسی پچاسی انیز میں اس نے پچاس اوڈی آئی ہنڈرڈ کر دی ہیں اور دنیا کا پہلا بنایا ہے جس نے اوڈی آئی میں پچاس سینچنڈ آئی ہیں اس سے بڑے بڑے پلیئر اس سے بہت 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 بڑے بڑے پلیئر ترکتر کی اسٹیج میں دوسرے ہیں انڈیا کا نام لو سرمزولی ہے راول ٹریورٹ ہے سینچنڈ ڈوزن ہے لیتو میرا بھائی تیسی نے تیسی نے بھی سینچنڈ ڈوزن فورٹین آئن پہ رہے لیتو انہیں سے رہے دے فیفٹی نہیں ہوسکتی سینچری تھی لیتی میرا بڑای ویراسولی اسی لیے نہیں تو آجاتا ویراسولی بڑے میکز پلیئر ہے میرا بھائی بڑے میکز پلیئر ہے تو وہ ثابت بھی درتا ہے لو جی بھائی میں ہوں بڑے میکز پلیئر وراغ کولی نے جو شاندار انہی سے لیا نا میرا بھائی وہ لا جواب ہے مجھے تھوڑا سا اعتراض اس لیے تھا کہ بھائی جان آپ رنہ بول کے رہو بڑا میچ ہے تھوڑا سا چار درد جو بٹنے آدمی ہیں لیکن برحال سب اچھا ہوا وراغ کولی نے ایت سو تیرہ بولوں پر ایت سو ستارہ رنز بنائے ہیں نو چوتے اور دو چھتوں دی مدد سے وراغ کولی نے بہت ہی اچھا ایت اینڈ سٹے دیا ہے اور نیچے سے پہلے شمن دل تھا اسے ساتھ اس نے پٹائی لے دائی ہے سسٹی سٹ بولوں پر ایٹی ایٹی رنز بنائے تھے اور ریٹائیڈ آٹ ہوتے اس سے یعنی سونی پہ یعنی دے اندل پہ سلائی پہ بول لیتا تھا اور اسے بائی وہ انہوں نے چانس نہیں لیا کیونکہ ایک بڑا میچ ریمینی رہتا ہے تو انہوں نے بلکل چانس نہیں لیا اور انہوں نے شمن دل کو فوراں بھائی لے دے تاکہ اسی صحیح سے ٹریٹمنٹ در سدیں ٹریٹمنٹ دنے سے بعد باپس یعنی دے اسے یعنی دے عدلے میچ کے لیے اسے سیتیاب در سدیں تو شمن دل کے جانے کے بعد ایئر آیا اور ایئر نے بھی کیا ہی لاجوا بیٹنگ دیا ہے لاشت فور میچز میں فور فیفٹیز اور لاشت ٹو میچز میں دو سینچریز کیا ہی لیول کا رفورٹ اس بندے نے بنایا ہے تو ویراغ پولی نے بہت ہی عالی بیٹنگ دی اور نیچے جو ایئر نے آتے رولنے پایا بھائی وہ لاجواب تھا ستر پولوں پر ایس سو پچھا پانچ رنگ ہے چار چوتے اور آٹھ بلندوں والا چھتے اس نے لگائے ہیں ڈیڑھ سو تے سٹرائی ریڈ سے بیٹنگ دی ہے اس سٹرائی ریڈ سے بیٹنگ دی ہے ٹیڈ ونڈی میں ہوتی ہے جس لیول دی انہوں نے بیٹنگ ایئر نے ونڈے میچ میں در دیا تو شومن لیل بھی اچھی ساسی بیٹنگ دی رہے تھے سینٹری اس نے بھی کر جا نہیں تھی لیکن ریٹائر ہٹ تی وجہ سے میرا بھائی بھائی جانا پڑا اور بعد میں انڈیا نے تو ہی چانس نہیں لیا اسے جلدی بھیجا نہیں کوئی باتا نہیں بول دوبارہ پھر تو ہی لجا آئیا انگل میں پروبلم آئے تو انہوں نے تھوڑا سا اچھی پلاننگ تھی اور شومن لیل تو انہوں نے میچ میں دوبارہ بیٹنگ نہیں دوائی لاس نور میں چونکہ ون بائی ون سارے آؤٹ ہو دے تھے تو شومن لیل تو آنا پڑا بیٹنگ دے لیے لیکن ایئر بھی بہت صرف دے لیا ہے اور لاس میں جو کیا راہول نے ٹچ دیا وہ بھی بہت عالی میرا بھائی ٹونٹی بولوں پہ تھرٹی نائن پر آئے ہیں پانچ ہوتے اور دو چھتوں دی مدر سے ایت سو پچانوے تھا سائیڈ ایٹ ساتھ اللہ میرا بھائی انڈیا تھے نا یہ دونوں بیسٹ مین آئی اور تیار آؤل ورلڈ دپ اور ایشیا دپ سے پہلے دونوں انفیڈ تھے تیار آؤل تو ورلڈ ایشیا دپ میں واپس آیا تھا لیس ان اس لیول دی پرفارمس بھی اس نے دیا تیار آؤل دی پرفارمس جو تیار آؤل ایشیا دپ سے پہلے تھا اور جو تیار آؤل ایشیا دپ یہ بات بھی تیار آؤل ایشیا دی پھرنٹ دین چینجیز مائنڈ سیٹ موڈرن ڈری تر تک سب کچھ وہ تھے رہے تھے اور بہت ہی آلہ میرا بھائی تھے تھے ایر اور تیار آؤل نے جو اپنی دی میں اپرومنٹ آئی ہے نا میرا بھائی ہمارے وہی ہم وہ نائنٹی دی نائنٹی ٹوانٹی دی وہ تھے رہے ہیں تر 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 امم اپرومنٹ نہیں آسکتی لیکن انہوں نے ورلڈ تاپ جیتنے آئے تھے اور ورلڈ تاپ انہوں نے اے سمجھ کے جیتی لیا ہے چار سو رنز لذبت انہوں نے بنائے ہیں تین سو تھانوے رنز درنے ہیں نیوزی لینڈ نے جیتے لیے اور اتنا بڑا ٹاردر تیسی ٹیم تو دے دیں وہ بھی سمی فینل میں تو وہ نہ ہونا نہ نہ ممتن سی بات ہے تو میرے لحاظ سے انڈیا یہ میچ نائنٹی پرسنٹ جیت چکتا ہے ٹین پرسنٹ یہ میچ رہتا ہے وہاں پر انڈیا بھی بولی نے زہم دینا ہے بیٹنگ زہم دینا ہے بولی ان کی ہر میچ میں زہم دینا ہے اس بڑے منچور اس بڑے میچ یا کوئی اپسٹ ہو دا یا وہی جو ڈیفینڈی ڈومینیٹ ضروری ہے انڈیا یا وہی اپنی ڈومینیٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہ سب ہم دیتے ہیں میچ کچھ دیر بعد سٹارٹ ہونے جا رہا ہے چیز تو ڈیون کونوے اور اچھین ڈوینڈرہ اور کین ویلیم سن دیز تھری بیسٹ مین آر ویری امپونٹنٹ تو میپ آس اور بید ان نیوزی لینڈ کلوز دا میچ یا وین دا میچ تو ڈیونڈرہ تھی جو سلاح چل رہی ہے وہ بھی بہت عالی ہے ڈیون کونوے ایت عالی بیسٹ مین ہے جو تھے اچھے سائیڈیٹ کے سلتا کین ویلیم سن تھوڑا سا وہی تھی ویراغ کولی والا رول نہیں پاہے تھا بیلٹ انہی سرے تھا اور لاسٹ پہ جاتے چاری کرنے کی ٹرائی کرے تھا لیکن میرے فیال میں یہ میں آئی فسر ہونا چاہیے کلوز جانا چاہیے اور ڈیزرون جو وین درتی ہے نا ٹیم جیدنے کے لیے وہ میرا بھائی انڈیا ہی ہے جس لیول دا انڈیا پورے ٹورنمنٹ میں پرفارمز کر رہی ہے اور اس بڑے منچ پر اتنے لیول دا پرفارمز کرنا ویراغ کولی نے آج سے پہلے میرا پاہی چار سمی فینلز ہیلے ہیں اپنے ورڈ دپ سے اور چاروں میں تب ہی دس سے اوپر رنز نہیں بنایا تھے اس نے ایت میں دوزہ آرہا دو میں لذبت نو رنز بنایا تھے اسے بعد یعنی تے ایت ایت رنز بنایا دو انڈیزوں میں چوتھیں انڈیز آئی تھی تو میں یہی آپ انڈیز سے پہلے دیا رہا تیا ویراغ کولی اس سوڑ تو توڑیں دے اپنے دو بڑا سور بنائیں دے تو بڑے بھائی جان بڑا سور تو اس نے بنایا ہی بنایا لیکن اتنا بڑا سور بنا دیا ہے تو اس نے ہنڈرڈ کیا ہے اور وہ بھی تنا تاؤٹ میٹ پر نو تاؤٹ میٹ پر ہنڈرڈ کیا ہے اور میرا بھائی پہلا دنیا دنیا تا وائد بیسٹ مین بن گیا ہے جس نے پچاس اوڈی آئی سینسری لگایا دنیا تا وائد بیسٹ مین اس سے تابل بہت بہت بڑے بیسٹ مین ترکتر تے رہ چوتی ہیں سٹیلیا تھے پائیسان کے انڈیا تھے لیکن کوئی بھی فیفٹی اوڈی آئی ہنڈرڈ نہیں لگا سا تھا میرا بھائی جسٹ یہ ویراغ کولی ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا وہ بھی لگ بہت دو سو سی پچاسی انیز میں ابھی اس سے لگ بہت ایک ورلڈ تاپ اور ایزیلی فیل جائے تھا ویراغ کولی تو جس فارم میں جا رہا ہے تو آپ دس بیس پچیس ابھی اور انڈرڈ انکلوٹ در لیں اس میں تو تیاری لیول دی ویراغ کولی نے بیٹنگ دیا اور جو ائیر نے نیچے سے آج سے ٹچ دیا نا انڈیا دی بیٹنگ تو وہ لا جواب تھا میرا بھائی اور نیوزیلینڈ بولی تھی بعد عید سارے ماظرے دے ساتھ جو سب سے ایمپورنٹنٹ بولر تھا نا انتہار ٹرینٹ بورڈ اسے دس سوڑوں میں چھاسی رنز پڑھا اور ایت ویتٹ ملی ہے وہ بھی لگ بگ بس ایمی جیلو ہوئی ہے تھی ویتر مل دی شارٹ لگانے دیا ہے تو وہ شارٹ لگانے لگانے دی لاس سوڑوں میں تو وہ ویتر مل دیا لیکن بولی انہوں نے کوئی اچھی ساسی نہیں درائی ٹیم سوٹھی نے اوٹ در دیا تھا سٹارٹ میں روحی شرما دو لیکن وہ جو انہیز وہ سیلتا ہے یعنی جلدی جلدی آتی ہے ٹیپنگ درتا ہے عدلی ٹیم تو پریشرائز درتا ہے تو وہی کام اس نے آج میں میچ میں دیا عدلی ٹیم تو ٹوٹلی پریشرائز ہیا اس نے تو جب اس لیول بول دا اوپر سے سٹارٹ ملے تو میرا پری چار سو تو ہونا ہی ہونا تھا لیکن تین ٹیم سوٹھی نے دس آور سو رنز تین یہ دو ایمپونٹنٹ بولر دے فاس بولر تو انہیں اتنا سور پڑا تو اس سے بعد کچھ نے کسی بھی بولر نے کوئی اچھی بولین دے سینٹر نے دس آور میں اتوائی ویٹر نہیں ملی لکھی فردوسن آٹھ آور میں ایٹی سی فائی پرشن رویندرہ سات آور میں ساٹھ لین فلیپ تو سب سے بہتر آیا ہے سب سے بہتر نہیں سینٹر نمبر پر آیا اسے یعنی تیتیس رنز بڑھا ہے اب بیٹی میں دیتی ہیں کیا سرہ انجام دیتی ہے نیوزیلینڈ تین تو میرے خیال میں یہ میرے ونس ایڈڈ ہوگا دوسرا پائیستان دے تریتر بورٹ میں آئی بہت زیادہ میٹین دی شانمت سود پی سی بی تھی ایڈ تو اٹر سرانچی سے لاہور پہنچ دیا تھا اور اماز بسیم بھی ایڈ تو اٹر پہنچ دیا تھے تو یہ سبھی معاملہ چڑھ رہے تھے بابر آزم بھی پہنچے زیادہ شرف تیسا مٹی ہوئی تو لاس پہ جو ابھی فینل ہوا وہ یہ فینل ہوا بابر آزم سٹیلیا تھی جو سیریز تھی اس سے لیے تبتان ہوں گے تو سٹیلیا تھی سیریز دیسے نے باب پھر فیصلہ کیا جائے تھا تبتان تبدیل ہو دا یا نہیں ہو دا تو یہ سین تھا جارہ اور ویراکولی نے آج دے میچ میں یہ دور رنگ بنایا ہے دول دار آٹھ کے ورڈ تاپ میں سچنڈ ڈولتر نے چھے سو سیت سیمٹی تھری رنگ بنایا تھے تھی تینا سب سے زیادہ ورڈ تاپ تیسری تھے اور ویراکولی نے آج وہ رنگ وہ توڑ بھی توڑا ہے ساتھ تو یارہ رنگ کے ساتھ وہ top of the table یعنی دے اس ورڈ دب میں ہے تو جو نیوز آ رہی تھی یعنی دے اماد وسیم اور شان مرسود تھی بارے میں تو وہ بس ات ان کی ٹرینی سیشن تا ایڈمی میں اس لیے وہ آئے تھے تو اور بات نہیں تھی تو بیجان چیرمن مینجمی میں چوئی ملت آج رو بابر آزم بابر آزم بابر آزم نے پی سی بی ایڈ پورٹر میں بابر آزم دنیا بر سے وراث اولی تو مبارک با دی جاری ہے دنیا سا ہر بیس بی جان بابر آزم تو مبارک دے رہا اور مین دی جاری ہے ہر لحاظ سے تو بھائی جان آپ سب سے ذواری شاید نبیل جڈ شو تو لائک در سبسکرائب در ہمارے چینل کو تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریت سے بعد چیز سے بعد ملتے ہیں آئی ہوف انڈیا گن کرے لیکن نیوزی لینڈ سمپلیٹلی ٹف ٹائم دے دا اتنا آسان نہیں ہو دا انڈیا تین پیسر دا دی سمپلیٹلی ملتے دی 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 دس پرسنٹ نیوزی لینڈ میچ میں ہے یا اس پرسنٹ پیدا اٹھائے تھا یا نہیں یہ سوال تی میلے دا میچ میں تو چلتے ہیں میچ تی طرف میچ سٹ ہو پانچ بولیں آٹھ رنز ڈیوینز آنوے نے دو چوتے لزائیں بھوم رہا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے پریزے پاس اپنا رسی انشاءال اللہ حافظ